اور ادھر ایک نومبر کو پردھان منطری نرین اور مودی راجستان میں ایک ایسی ریلی کرنے جا رہے ہیں جو تین راجیوں کی 99 ویدھان سبا سیٹوں پر بی جے بی کا قلعہ مضبوط کرے گی ویدھان سبا کی یہ 99 سیٹیں گجرات راجستان اور مدبردیش کی ہیں گجرات میں چناؤ جلد ہونے بالا ہے راجستان اور مدبردیش میں بھی اگلے سال چناؤ ہے بی جے بی یہاں آدھی واسی ووٹ بینک مضبوط کر رہی ہے جو ان تینوں راجیوں کے چھرام میں بی جے بی کے لیے سب سے بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا مودی نے اس ریلی کے لیے جس جگہ کو چنا ہے وہ راجستان کا مانگڑھ ہے مانگڑھ کو لے کر مودی نے دس سال پہلے کیا کہا تھا اور اب یہ ایک مہینے پہلے انہوں نے راجستان سے کیا وعدہ کیا تھا اس رپورٹ میں دیکھئے ڈس بجگے ہیں تو میرے آتما کہتی ہے کہ مجھے قانون نیم کا قانون کرنا چاہیے اور اس لیے میں آپ سب کی چھما مانگتا ہوں لیکن میں آپ کو بشوات دلاتا ہوں کہ میں دوبارہ یہاں پھر سے آؤں گا اور آپ کے جو پیار ہے اسے میں بیاج سمیت چکتا کروں گا ردان منطری نریندر مودی نے تیس ستمبر کو جب راجستان کی دھرتی کو تین بار چھپ کر پرنام کیا تھا تو یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ بہت جلد دوبارہ آئیں گے مودی اوائی وعدہ نفانے کے لیے ٹھیک ایک مہینے بعد راجستان جا رہے ہیں مودی ایک نومبر کو راجستان کے بانسوارہ جائیں گے جہاں وہ بانسوارہ زلے میں آدیواسیوں کے اپیسنٹر مانگر دھام میں بڑی ریلی کرنے والے ہیں مودی کے مانگر دورے کا ایمپیکٹ تین راجیوں پر پڑے گا راجستان گجرات اور مدھ بردیش مودی راجستان کے ایک زلے سے ان تینوں راجیوں کی 99 آدیواسی سیٹوں کو سادھنے کی کوشش کریں گے راجستان ویدان صبح میں شیڈیول ٹرائب یعنی آدیواسیوں کے لیے پچس سیٹیں ریزرو ہیں گجرات ویدان صبح میں ستائیس سیٹیں اور مدھ بردیش ویدان صبح میں سیتالیس سیٹیں اسٹی کے لیے ریزرو ہیں ان سبھی 99 سیٹوں پر بی جی بی کا فوکس ہے مودی آج سے قریب دس سال پہلے مانگر گئے تھے جب وہ گجرات کے مکھے منطری تھے یہ اسی وقت کی تصویر ہے اس وقت انہوں نے گجرات کے 63 ویدان محصف کے موقع پر گووند گروسپرتی ون کا لوکار پڑھ کیا تھا اب وہ ایک بار پھر راجستان کے مانگر جا رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مانگر کی ڈیموگرافی اور اس کا ریلیجیس فیکٹر ہے مانگر آدیواسیوں کی آستہ کا بڑا کیندر ہے یہاں آدیواسیوں کے لیے جو بھی اعلان ہوتا ہے اس کی گونج راجستان مدھر پردیش اور گجرات تک سنائی دیتی ہے اسی لیے مودی جب آدیواسی سماج کے بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں کی ویشبوشہ پہنتے ہیں انہیں کے انداز میں نظر آتے ہیں انہیں کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں کے ہو جاتے ہیں میرے ساروزنیک جیون کے پرارمپک کالکھنڈ میں جب جیون کے ایک گوھر کی شروعات تھی تو میں عمر گاؤں سے عمبا جی بھارت کی یہ پوروپٹی گجرات کی یہ پوروپٹی عمر گاؤں سے عمبا جی پورا میرا آدیواسی بھائی بینوں کا شیطر یہ میرا کارک شیطر تھا آدیواسیوں کے بیٹھ رہنا انہیں کے بین جندگی گجارنا ان کو سمجھنا ان کے ساتھ جینا یہ میرے جیون گھڑتر کے پرارمپک برشوں میں ان میرے آدیواسی ماتوں بینوں بھائیوں نے میرا جو ماردرشن کیا مجھے بہت کچھ سکھایا اسی نے آج مجھے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی پرنہ ملتی رہتی موڈی جب آدیواسیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں آدیواسیوں کے لیے پوری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے مانگردھام کو راشتی اسمارک کا درجہ دینے کی مانگ لمبے وقت سے چلی آ رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بار موڈی کے دورے میں یہ مانگ پوری ہو سکتی ہے ساتھ ہی آدیواسیوں کے لیے کئی اور بڑے اعلان ہو سکتے ہیں پی اے موڈی نے ایک دن پہلے راجستان اور گجرات کے مکھل سچیووں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی ہے اور مانگردھام کو لے کر بیٹھک بھی کی ہے راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوت نے خود ٹویٹ کر اس کی انفرومیشن دی ہے دیش کی بہت بھاری آبادی آج بھی مانگردھام کے بارے میں بہت کم جانتی ہے مانگردھام کا ایک سو نو سال پرانا اتحاس ہے انیس سو تیرہ میں یہاں جلیہ والا باگ سے بھی بڑا نرسنگھار ہوا تھا اس نرسنگھار میں انگریزوں نے قریب پندرہ سو آدیواسیوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا سنت گوون گروہ کے نترطوں میں ان آدیواسیوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی ان پر آزادی کا آندولن چلانے کا آروپ لگایا تھا یہ تصویریں آج بھی اسی نرسنگھار کی یاد دلاتی ہیں جب انگریزوں کی فوج ہوا میں گولیاں برسا رائی تھی لیکن آندولنکاری پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے پچھلی بار جب مکہ منتری رہتے ہوئے موڈی مانگل گئے تھے تو انہوں نے مانگل کے غورف شالی اتحاس کا ذکر کیا تھا موڈی نے کہا تھا کہ اتحاس میں اسے اچھتستان نہیں مل پایا ہے اسی لیے مانگل کو بھی اس بار موڈی سے کافی امید ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اس دیش کو بنانے میں آجہدی کو دلانے میں اس دیش کے کتنے شہیدوں ہونے والوں میں میرے آدیواسی بھائی بہن تھے بھائیو بہنوں ہم گروہ گوون کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم مانگل کو کیسے بھول سکتے ہیں مانگل کے اندار جلیاں والا باغ میں جیسا کانڈ ہوا تھا دیش کے بیر جلیاں والا باغ میں جیسے شہید ہوئے تھے بیسے ہی بھارت ماں کو آجہدی دلانے کے لیے گوون گرو کی پریڑنا سے انگریجوں سے لڑتے لڑتے میرے بیر سینیک میرے دیش کی شان میرے آدیواسیوں نے سہادت کی تھی میں آج ان دیر شہیدوں کو نمن کرتا ہوں گوون گرو کو نمن کرتا ہوں اور بھائیو بہنوں جب ہم نے گجرات سرکار میں مانگڑ میں گوون گرو کا بھویس مارک بنایا بانسوانہ سے کافی لوگ وہاں آئے تھے ہمیں آشروات دیئے تھے آج میرے آدیواسی بھائیو بہنوں کے لیے مانگڑ ایک تیرت کھیتر بن گیا ہے اس بار موڈی جب مانگڑ جا رہے ہیں تو اس پروگرام کا میسج دور تک دینے کے لیے اس کی پوری پلاننگ کی گئی ہے راجستان، گجرات اور مدبردیش تینوں راجے کے مکھے منتریوں کو موڈی کے پروگرام میں نیو تا دیا گیا ہے یعنی راجستان کے سی ایم اشوک گہلوب گجرات کے سی ایم بھپیندر پٹیل مدبردیش کے سی ایم شیورات سنگھ چوہان اس کارکرم میں موجود رہیں گے تینوں راجے کے بی جبی کے پردیش آدھیکش کو بھی اس میں بلایا گیا ہے یہ کارکرم سرکاری ہے اسے کیندری سنسکرتی منترالے کروا رہا ہے اسی لیے کیندری سنسکرتی منتری جی قشن ریڈی سنسکرتی راجمنتری میں ناکشی لیکھی اور راجستان سے کیندری سنسکرتی راجمنتری ارجن رام میگوال بھی کارکرم میں موجود رہیں گے راجستان میں بی جبی کے پردیش ادھیکش ستیش پونیاں تیاریوں کی ذمہ داری سمحال رہے ہیں ہر پرنیمہ کو وہاں پر سماگم ہوتا ہے پردان منطری جی کی ایسے کاموں میں ہمیشہ روچی رہی ہے خاص طور پر جو ایسے انسنگ ہیروز ہیں تو یہ شاید اسی طریقے کی ترج کی ایک پریڑنا رہی ہوگی جو انہوں نے اس سطح کو چنا ہے تو سرکاری کارکرم ہے لیکن پارٹی کا یا جو جن جاتی کے جتنے جن پرتندی ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے راجستان گجرات اور مرد پردیش کی بات کریں تو آنے والے دنوں میں ابھی گجرات میں پہلے چناف ہوگا اگلے سال یعنی دوہزار تئیس میں راجستان اور مرد پردیش میں بھی ویدھان سوا چناف ہونے والے ہیں اسی لیے مودی صرف ایک دورے سے ان راجیوں کے آدیباسیوں کے بیچ بڑا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں گجرات میں اگر آدیباسی ووٹرز کی بات کریں تو سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا کہتا ہے کہ گجرات میں چودہ پرسنٹ انسوچت جاتی کی آبادی ہے لیکن یہ چودہ پرسنٹ ووٹرز گجرات کے بہت پڑے حصے پر اپنا پرہاو رکھتے ہیں گجرات ویدھان سوا میں کل ایک سو بیاسی سیٹے ہیں ایک سو بیاسی سیٹوں میں سے ستائیس سیٹے انسوچت جاتی کے لیے آرخشت ہیں لیکن 35 میں سے 40 سیٹوں پر آدیباسی ووٹر نرنائے گھومی کامے ہوتے ہیں اتری اور دکشنی گجرات آدیباسی بہن علاقہ ہے مانگردھام راجستان گجرات بورڈر پر بانسوالہ زلے کی ایک پہاڑی پر ہے مودی جب یہاں آدیباسیوں کو تحفہ دیں گے تو گجرات کے چناؤں میں اس کا اثر پڑنا تے ہیں ایک تاریخ کو مودی جی مانگردھل جو یہاں خطے پورا تعلق کا مزہ دہوت جلے میں آیا ہوا ہے لوگوں کو بہت خوشی ہے اور ان کے سواگت کے لیے بہت اگریمتہ سے رہا دیکھ رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں جانے کی اچھا رکھتے ہیں کاریباً یہاں ڈیڑھ لاکھ آئے تھے تو وہاں لاکھ جیسے لوگوں کی اچھا ہے کہ وہاں پہنچیں گے اور سبھی پاچ ساتھ سالوں میں انہوں نے دہوت جی کلے کے لیے بہت سارے الگ الگ طریقے یوجینہ لے کے آئے نرہ نرہ مودی جی ہار ہے مانگرد میں مانگرد گجرات کے اندر مانگرد گروہ گووین جی کی پرتیمہ کا وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور ابھی آگے مودی جی کی وکواسی حترہ چل رہی ہے اس میں مودی جی نے جو مانگردھے اور آدھی واسی سترہ ہے ان کے اندر جو وکواس کا کام کرا ہے اور یہ دو ہزار بائیس کا الیکشن آ رہا ہے اسی سب سے مودی جی مودی جی آ رہے ہیں راجستان میں بھی آدھی واسی ووٹ بینک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے راجستان میں کل دو سو ویدھان سبہ سیٹی ہیں ان میں بھلے ہی صرف پچیس سیٹے شڑیون ٹرائپ کے لیے ریزرگ ہیں لیکن سب ترسیٹوں پر آدھی واسیوں کا پربھاو ہے موجودہ وقت میں راجستان میں دو سو میں سے تیتیس ویدھائک آدھی واسی ہیں لیکن تیتیس میں سے نو ویدھائک بیجے پی سے ہیں جبکہ سترہ آدھی واسی ویدھائک کانگریس پارٹی سے جھڑی ہیں بیجے پی اسی لیے آدھی واسیوں پر سب سے زیادہ فوکس کر رہی ہے کانگریس ابھی دیش میں جن دو راجیوں میں سرکار چلا رہی ہے وہ راجستان اور چھتیز گرل ہیں اسی لیے کانگریس کے نیتا آدھی واسیوں کے بیچ اپنے پن کام میسیج دیتے ہیں چھتیز گرل کے سی ایم بھپیش بگیل کو دیکھئے وہ گووردن پوجہ میں مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ہنٹر چلوا رہے ہیں اور شیوراد سنگھ چوہن بھی گووردن پوجہ میں پوری ریتی دیواز سے شامل ہو رہے ہیں آدھی واسیوں کے بیچ انہی کے انداز میں ڈانس کر رہے ہیں کیونکہ آدھی واسیوں کا اثر مدیبردیش پر بھی اتنا ہی ہے مدیبردیش میں سرکار بنانے کے لیے آدھی واسی ووٹرز نلائک ہیں آدھی واسی ووٹ بینک جس سے دور ہوا اس کی ہارتے ہیں مدیبردیش کی کل دو سو تیس ویدان سبا سیٹوں میں سیتالی سیٹے ایسٹی کے لیے ریزرو ہیں لیکن اٹھتر سیٹے ایسی ہیں جہاں آدھی واسی ووٹر کسی کو جتانے ہرانے کا مادنہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کانگریز بھی ایم پی پر فوکس کر رہی ہے راول گانی کی بھارت جنو یاترہ مدیبردیش میں نومبر کے انتم ہفتے میں پہنچے گی ان میں آدھی واسی چھتروں کو پراتمکتہ کے ادھار پر شامل کیا گیا ہے لیکن آدھی واسیوں کو لے کر بیدے پی اس سے پڑی پلاننگ کر رہی ہے اس کا اثر ایک نومبر کو نظر بھی آئے گا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر